بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتق کی تین تاریخ سال دوہزار چھتر بکرمی اور آج جمعی رات کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درود و سلام دادا پتو شوکہ بقائدہ آغاز ہو چکا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دادا جی سے خبریں سنیں گے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائع تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرموکول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0300-4489-148 دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 0800-786-01 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل مل پنجاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں دہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نفصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کے جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے بڑی انعیات ہیں انوازیں ہیں کہ وہاں میں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک خبروں کا دادا جی پوزیٹیو خبر سے آغاز کرنا ہے اور پوزیٹیو خبر یہ ہے کہ ہم پھر بات گئے ہیں ایف ایٹی ایف میں اس کی گریلسٹ میں ہی رہیں گے بلیک لسٹ میں جانے سے بات گئے ہیں سامین اکرام گریلسٹ میں رہیں گے فروری تک اور یہ بڑی خبر ہے ہمارے لئے پوزیٹیو خبر ہے جی کیونکہ فروری تک انہوں نے مدد دی ہے فروری تک انہوں نے کام جو ہم سے پڑھا ہوا ہے کام پہ گیا جائے ہیں وہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ اگر ہو گیا تو پھر ہم بلیک لسٹ میں ڈال دیے جائیں گے تو اگر نہ ہوا اور مطلب کہ ہم آئی طرف سے تنکار کوئی نہیں ہے نا نہ ہم نے انکار کرنا ہے تو نہ ہوا تو پھر ہم یہی پہ بیٹھے رہیں گے موی تو یہی لگتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ خبر ہے جو لیڈ اور سپر لیڈ کا درجہ رکھتی ہے آہو یار لیڈنگ خبریں یہ ہے کہ ہماری پرانی حیثیت لیکن خبرات نے آٹھ کولمی پھٹا نہیں لگایا وہ آہ مطلب کہ اگر خبر یہی ہے تو یہ کیا آس کر رہے ہیں آپ چھوڑو پر آگے چلتے ہیں یار یہ آئی ہے میں ہمارے پیچھے پہ گیا آگے ہے ٹیم اس کی پٹواری ہو گیا نہیں اس نے ہماری فورکاس جاری کر دیا تو سلی کروا دیا اس نے ہماری اس نے کہا جی جی ڈی پی گروت ریٹ ٹو پوائنٹ فور پرسنٹ یعنی افغانستان سے بھی نیچے اور انفلیشن تیرہ پرسنٹ ٹھیک ہے یعنی کہ تمام ممالک سے آئی ساؤت ایشیا کے تمام ممالک سے ہائی انفلیشن ہائی ایسٹ انفلیشن اور ترقی سب سے کام یعنی ہماری تباہی کے اوپر سب کا اتفاق ہے ہاں جی سب کا اتفاق ہے آئی ایم ایف کی یہ ادھارہ جاتی ریپورٹ جو ہے شائع ہوئی ہے ایشو ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے گروت ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہا جی اور یہ ہمیں بتایا ہے مس گیتہ نے انڈین انڈین نیاد ہے اور چیف ایکانومیسٹ ہیں آئی ایم ایف ایک انڈین کو ایکانومی کا نوبل پرائز بھی مل گیا ہے جی اور دے ہماری ترجیحات دیکھیں اور وہ بلا کیا کرتا تھا جی وہ وہاں کا دادا پوتا شو کرتا یعنی کہ وہ موڈی کی معیشت کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرتا تھا موڈی کی معیشت پلیسیوں کے اوپر یار انڈیا میں بڑی بھوک بڑی ہے یا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ تنقید کرتا تھا تو اسے نوبل پرائز مل گیا آپ تنقید کرتے تھے تو آپ جی جیل مل گئی وہ دوزار چودہ میں بھوک بھوک انڈیکس جسے کہہ لیں کہ دنیا کے کتنے پاورٹ انڈیکس ہے پاورٹ انڈیکس میں وہ باون مل نمبر پر تھا اور موڈی صاحب کے پانچ سال مکمل ہونے کے بعد وہ ایک سو دو میں نمبر پر چلا گیا بھوک بڑ گئی بھوک بڑ گئی ہے آرچ پوائنٹ ہم سے نیچے ہے جی ہم بھی کچھ چرانوے نمبر پر ہیں تو شائننگ انڈیا کدھر گیا شائننگ انڈیا وہ انجی ہوتا ہے نیا پاکستان کدھر گیا ادھر بھی جیلی کہا میں نے تمہیں کہا ہے نا یہ جو چار پانچ بندے ہیں نا ٹرمپ ہو گیا موڈی ہو گیا بورس جانسن ہو گیا اور اپنا ہینڈسوم ہو گیا یہ سب کے ان کے تو سکینڈل بھی ایک جیسے ہیں آپ نے چار بندے گینے اس میں پانچ بھاں بھی ڈالنے ہیں کیڑا ایم بی ایس دادہ جی وہ بھی ایسا ہی ہے یار بات یہ ہے کہ اس کے پاس نا سپیس بہت اکھیلنے کے لئے ایبسلوٹ منورکی میں تو پھر اس کے پاس سپیس آنی ہے نا سپیس بہت نہیں پیسہ بہت ہے نا بہت اکھیلنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن مجھے تو وہ بھی اسی لسٹ میں نظر آتا ہے یقین کیجئے سامین اکرام اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے ڈاکٹر خالق مرزا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں جب آئے گا عمران نہیں یا جب مشرف صاحب نے شبخون مارا تو اس وقت وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے چیئرمن بنائے گئے کیونکہ اس وقت مشرف کو اپنا ایمج بہتر کرنے کے لئے ایسے لوگوں کی ضرورت تھی یا اس نے اپنا چیرہ ایسے لوگوں کے ذریعے دکھانا تھا جن کی عالمی سطح کے اوپر کوئی ریپوٹیشن ہو ٹھیک ہے جن کو چار لوگ عزت سے جانتے ہیں تو ڈاکٹر خالد مرزا صاحب پہ نظر پڑی ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کئی کنڈیشنز رکھی جو شوکے نے کہا کہ آکے کر لیں آپ انہوں نے کئی کنڈیشنز رکھی مالا مشرف دور میں یہ کہنا کہ کوئی میرے کام میں مداخلت نہیں کرے گا بڑی بڑی بات اور شوکت عزیز نے اور پرویز مشرف نے دونوں نے ڈاکٹر صاحب کی بات مانی ٹھیک ہو گیا وہ اچھا خیال یہ کر لیا گیا کہ یہ چونکہ مشرف صاحب کے دور میں یہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں تو یہ اپنے بندے ہیں لہٰذا جب دوبارہ حکومت آئی تو ان کو وہ جو پہلا جو تھا حجازی ایسی سی پی کا چیئرمین اس کے ساتھ تو کتے علیکار کہ یہ اس کو گھر بیچ چکا ہوا تھا نا ساکب نصار ہاں جے ٹھیک وہ ریزائن نہیں دے رہا تھا پھر انہوں نے اس کو فارغ کیا بقائد ٹھیک ہے اور جو زبان بولتا تھا ساکب نصار اللہ معافی دے وہ تو کہتا تھا ڈیم کے کنارے منجی ڈال کے بیٹھوں گا ہاں منجی کدھر گئی اس کی اب یہ نگہ یہ کہاں اس پر کوئی ڈاک پھیر گیا ہے پوچھا ہے بس منجی کدھر ہے میں نے چھوڑ یار موہ سے ایسی بات نکلنے لگی تھی کہ وہ بس دفعہ کر اچھا پھر یہ ان صاحب کا جو اسی سی بی کے چیئرمنٹ ہے کیا بنا ان کو دوبارہ چیئرمنٹ لگا دیا گیا اوکے چیئرمنٹ لگتا ہی کہا کہ یہ ہم ریگولیٹر ہیں اسکیورٹی ایکسچینج کمیشن ریگولیٹر ہے بلکل ٹھیک ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ یہاں پہ ایکسپینڈ کریں یہ بدماشی بنائی ہوئی ہے نیب نے ہمارے ملازموں کو بلاتے ہیں کئی کئی دن اور مہینے اپنے دفتر میں بندگار دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بھول جاتے ہیں ان کو بندگار جس کی وجہ سے جو پیپر چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں واپس بھی نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس کئی اداروں کے ڈاکومنٹیشن بھی نہیں ہیں یہ نہیں ہو ہم نیب تو خدای اختیارات کو ایکسرسائز کر رہا ہے نا جی 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 اور ایک خدا جو ہے اس کا سر سے پاؤنٹا کے والا جو ہے پارٹی ہیں ٹھیک ہے نا وہ جو ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب ایسے نہیں ہوگا ٹھیک اب چوتر سال کی عمر میں بابے کو تقادو دیا نہیں جا سکتا تھا فوری طور پر ان کو ترمنیٹ کرنے کے احکامات صادر کر دیا بابے نے کہا اچھا پھر اینڈے اینڈی سے وہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے لے آیا کہ آپ مجھے اس طرح فارغ نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگے اور اس کے بعد روزانہ میں نے پہلے بھی ایک آت دفعہ بات سنی میں نے کہا ہو سکتا غلط مجھے غلط فہمی لگ گئی ہے بابا جی جنہوں کو مطلب ایسا نہیں کر سکتے لیکن کل میں نے دیکھا ہے وہ شہزیب خانزادے کے پروگرام میں بیٹھ گئے اس نے سرکار کی وہ بجائی ہے وہ ماہوں بہن ایک کی ہے کہ رئے راب کا نام وہ عام حالات میں ایسی گفتگو کرتا نا تو چوک کے غائب کار دینا چاہیے تھا اس کو ٹھیک ہے ویگو ڈالا اس کو اٹھا کے لے جاتا دن دہارے اگر عام حالات میں کوئی یہ بات کرتا کوئی اب تو غیر معمولی حالات ہیں ٹھیک تب مرزا صاحب نے جناب لاپا کے انہوں نے کہا اس طرح ملک جو ہے وہ پہلے پچاس سال پیچھے جا چکا ہے اور اسی طرح کرتے رہیں گے تو پھر اس ملک میں کارپورٹ سیکٹر پہ فاتحہ پڑھ لیجئے تو شہزیب خانزادہ تفتن پتہ اس نے کہا کہ جناب آپ یہ کیسے بات کہہ سکتے ہیں انہیں کہا میں اگلی طرف دیکھ رہا ہوں میں نے مرنا ہے میری چونس چوتر سال عمر ہو گئی اب میں نے کتنا کہ جی لینا ہے ٹھیک ہے آخری عمر میں تو سچ بولنا چاہیے تو مجھے اس عمر میں تو سچ بولنا چاہیے کامز کام پیارا لگا ہے میں لیکن دادا جی نیب لیکن میرے پاکستانیوں گبرانہ نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے نیب کے ہوتے پہ بھی نہ گبرانہ ہیں اس کو کوئی روک پائے گا کیا نیب کو کوئی روک پائے گا ہم کو مہتو جوائے کا رگ اس کو روک پائے گا دس سال کے بعد نا جب آپ بچوں کو بتائیں گے نا کہ نیب جیسا دارہ ہوتا تھا جس نے بڑی آت چکے وہ ہسیں گے تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا میں نے دس سال بہت زیادہ سوچ کے کہا ہے وہ آپ نے وہ گانہ سنا ہوئے بلبلے والا پانی کا بلبلہ یہ پانی کا بلبلہ ہے کسی وقت بلاسٹ کر جائے گا لیکن بلاسٹ کرنے سے پہلے پہلے اپنی جو حشر سمانیاں ہیں اور قیامت انگیزیاں ہیں اس کے نتیجے میں قوم کو پچاس ساٹھ سال پیچھے پھینک جائے گا ویسے سرطہ پا کے بعد تو یہ بلبلہ پھٹ جانا چاہیے تھا کی پتہ پھاٹی کیا ویسائیاں نے خبر روک کے رکھی ہوئے یہ بھی ہے تازہ جی آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ گیا ہے اچھا جی میں ہی کر رہا ہوں پہلے میں نداز تازہ جی آپ کو خبر بتا رہا ہوں اچھا ٹیکس نظام کا جائزہ لینے کے لیے آئی ایم ایف ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی اور اس میں ٹیکس کے جو امور ہے اس پہ دیکھا رہے گا یعنی کہ شبر زیدی جو ہے وہ بریفنگ دیں گے یعنی کہ شبر زیری صاحب کا عمال کا معاینہ فرمایا جائے گا جی ٹھیک ہو گئے دوسری طرف تاجروں نے اسلام آباد میں جو دھرنا دیا تھا مذاکرات کی ناکامی کے بعد ملک بھر میں اٹھائیس انتیس دو روزہ ہڑتال کا تاجروں نے اٹھائیس انتیس ہو گئی ہاں جی یہ اعلان کر دیا ہے تاجروں میں یار دو گروپ بڑھ گئے ایک کہتا ہے کہ اٹھائیس انتی کو ہڑتال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولانا فضل الرمان کے ساتھ لہٰذا نائیم میر صاحب نے کہا جی ایکیس بائیس کر لیتے ہیں ایکیس بائیس کو بھی پارٹیاں نہیں مانی تو بہت سارے تاجر جنہوں نے تبلیغی جماعت پہ جانا ہوتا ہے کچھ نے تو بقاعدہ جا کے وہاں پہ سٹال لگانے ہوتے ہیں سامنے اکرام تبلیغی جماعت کا بھی بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ کہ چیزیں لے کے جاتے ہیں اور نو پروفٹ نو لاس پہ بھیج آتے ہیں ایسے ہی ہے کچھ چیزیں تو مارکیٹ ریٹ سے بھی کم پہ بکری ہوتی ہیں اچھ جگہ پہ تو مطلب کھانے پینے کی بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ لوگ لے کے جاتے ہیں وہ مفت بانٹ ٹھیک ہے وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہوگی لیکن اب گرم چادریں لے جائے گی تو صحیح جس کو کہتے ہیں پنجابی میں کوٹ شوٹ لے گئے اس طرح کی چیزیں لے گا لاغت پہ بیچا جی لاغت پہ سب سے ڈائز اور فری والی ساری پارٹیاں موجود ہوتی ہیں آئی مفت نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے پاس غلطی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی گنجائش نہیں تھا یس چھوالو ٹھیک کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ مندی کی حالت شدید مندی کی حالت میں شدید نازک حالت میں آپ کہہ لیں اس لیے غلطی گنجائش نہیں تھا رضاق دعوت صاحب کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے کے اوپر اتنی تمالیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایسا کرتا ہے امی کہتی ہے وہ خود ہی ہوتا ہے نہیں جو ایسا کرتا ہے وہ دنیا کے احمق ترین انسانوں میں سے ہے اسے دریائے بہرہ عرب کے اندر بھینک آئے اس نے کہا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے یہ ہمارے جو خام مال بار سے آتے تھے ان کی درامت میں کم ہی آئی وہ تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں ٹیکس نہیں کٹھاؤ نا آپ کے واسے تو ان کی درامت میں کم ہی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری سکڑی ہے تو آپ کی انڈسٹری اگر سکڑ رہی ہے تو آپ کیا کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں فیٹے مو ڈوب کے مار جو ایک یہی رضاق دعوت بڑا پجاب بھی ترجمہ کیا اس کی بات کا رضاق کے لونڈے کی ایک ترجمہ کر دیا ہم نے پنجابی میں بھائیا جی یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور خاص طور پر یہ جو انڈیا کے ساتھ تجارتی پبندیاں لگائی ہیں سامین اکرام جس طرح انڈیا پاکستان کا معاشی گھراؤ کار رہا ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید انڈیا بھی یہ چاہے گا کہ ہم اس سے راہ مٹیریل نہ آخریں پہلے بھی ادھر سے راہ مٹیریل جو ہماری انڈسٹری کا بیسیکلی راہ مٹیریل ہوتا ہے اور ان کی پروڈکٹ ہوتی اس کی پاکستان کو برامت کے اوپر بہت زیادہ مرائی اور غیر مرائی ٹھیک ہے ہیڈن بیریئر جس کو رکافٹیں تھے آجی ویزیبل اور انویزیبل ٹھیک ہے ویزیبل اور انویزیبل ویزیبل اور ہیڈن بیریئر تھے جس کے نتیجے میں کافی مشکل تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگ جان ہتھیلی پہ راہ کے بلکہ جان پہ کھیل کے بارہ سے چیزیں امپورٹ کرتے تھے اب دیکھیں ناسی تیسی بات میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں جس دن پبندی کا اطلاق ہوا ہے اس دن جو چیزیں پاک انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا طریقہ کار تو آپ کو بائی روڈ پتا ہے نا کہ انڈیا کا جہاز جو ہے جہاز کہہ رہا ہوں انڈیا کا جو ٹراک ہے وہ پاکستان کے علاقے میں آئے گا سمان اتار کے واپس چلا جائے گا پاکستان کا ٹراک انڈیا کے علاقے میں نہیں جا سکتا یہ بارڈر پہ سمان اتار کے لائن سے ادھر ان کا مزدور اٹھا کے لے جائے گا سمجھ لگے ان کے جو ٹراک آئے ہوئے تھے مال اتار کے واپس چلے گئے سمان پہنچ گیا کسٹم نے اس کو کلیر کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ پبندی لگ گئی اب وہ اگر میں چند عرب روپے کا راب مٹریل ہے لیکن جن جن انڈیسٹری نے وہ مگوایا وہ تو تلی گئی نا جی ایسے ہی ہے وہ تو تلی گئی مال بھی نہیں ملا ہو سکتا پیمنٹ بھی پلچ ہو گئی ہو ادھر سے نہیں ہے ایل سی اوپن ہوئی ہوئی تھی نا تھرڈ کنٹری کے ذریعے ایل سی ایکزیکیوٹ ہو رہی تھی پیسے بھی گئے مال بھی سامنے پڑا ہوا ہے کار بھی آپ کچھ نہیں سکتے ان میں سے بہت ساری چیزیں پیریشیبل بھی ہوتی ہیں اور جو نون پیریشیبل کیمیکل وغیرہ ہیں وہ اپنا ملنی رہے اب عدالتیں چڑھو عدالت اس کو جب عدالت کا دل کریں سنیں اور آپ کا مال جاری کرنے کی اجازت دے یہ ہے زندگی اس وقت ملک خدا داد پاکستان میں تو ویر امیر صاحب کی اس بات پر لگ بے کیوں نہ کہے نئی مئیر صاحب کی پلکی کیا جینا ہوگا مرنا ہوگا ترنا ہوگا ترنا ادھر سے مولانا صاحب بھی جو ہیں وہ بھی تیاری پکڑ رہے ہیں مولانا بھی تیاری پکڑ رہے ہیں ٹھیک ہے دادا جی فواد چوہدری کہتا ہے کمہ سے نوکریوں کی توقع نہ رکھیں میسیر بات تو اس نے ٹھیک کہی ہے لیکن کئی غلط انداز میں تمسخور بہت روڑا ہے ہو 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 ہے نیچے طرح آلو یہ لیکن بندہ ٹیٹھونا چاہی رہا ہے آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی بتائیے اور اس پر ایک دوست نے بڑا ہی خوفناک تبصرہ کیا ہے یہ برگری جاد شاہ فواد چوہدری خسرو بختیار یہ بریٹش ہائی کمیشن نے جب شہزادے کی اور اپنی اس کی جو بیگم ہے ٹیٹ ہے ہاں ٹیٹ ونسلٹن کے عزاز میں ڈینر دیا تو یہ بھی وہاں پہ پہ پہنچ گئے انہوں نے ان کو ڈینر میں گھس نہیں نہیں دیا بہت اللہ اب بقاعدہ حکومت پاکستان ان سے احسجاج کرنے لگی ہے لیکن کام از کام جی آٹھ وزریڑوں اور مشیروں کو انہوں نے اندر نہیں گھس نہیں دیا ہائے 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 اس پہ ایک دوست نے تفسرہ کیا دروگ برگردن راوی انہیں کیا گورے کی ایک بات بڑی کمال کی وہ تو کتہ بھی نسلی رکھتا ہے ہائے 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 یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ کسی کا تفسرہ آپ تک پہنچ جائے ہائے 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 کمال 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 میں صرف اپریشیئٹ کہہ رہا ہوں نسل دیکھنی چاہیے نسل دیکھ کے رکھتا ہے بھی وہ تو ڈاگی بھی اچھا خیر کہاں سے بات نکلی تھی نوکریاں کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی نہیں چار سو میک میں بند کرنے لگے ہیں اب اس نے بات تو ٹھیک کہی ہے کہ نوکریاں حکومت تو نہیں دیتی نوکریاں تو ہمیشہ ایکانومی چلتی ہے تو ملتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر دیتا ہے ٹھیک ہے اب ایکانومی بند ہو رہی ہے سارے ادارے آئی ایم ہیں ورلڈ بینک ٹمکانے شمکانے سارے کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ٹھیک ہے سامین اکرام یہ بھی ایشو نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی جو تھی جب یہ ان کے سبز قدم نہیں پڑے تھے تو چار سو تین سو چوتالی ترتالی عرب روپے کی تھی تھری فور تھری بلین ڈالر کی تھی جی ڈی پی تھی ہاں جی ہماری جی ڈی پی کا سائز تھا جس کو آپ کہلیں معیشت کا اوجم تھا وہ لمحہ موجود میں دو سو ستر عرب ڈالر سے نیچے آگئی ہے کچھ جگہ پر سے دو سو ساٹھ عرب ڈالر بھی کوٹ ہوئی جوٹ رہی جا رہے ہیں جب وہ سائز ہی پائی کا دن بس دن مختصر ہوتا جا رہا ہے جو آپ کی معیشت کا سائز ہے روٹی کا سائز سکڑتا جا رہا ہے نا کھانے والے تو اتنی ہیں کھانے والے اتنی ہیں اصل میں ایشو یہ ہے ٹھیک ہے پھر معیشت کے اپنے ڈائنم میکس ہوتے ہیں اس میں پیسہ گھومتا ہے کوئی زیادہ کماتا ہے کچھ کام کماتا ہے کوئی کام کر کے کماتا ہے کوئی بغیر کام کیے گھوماتا ہے اس لئے پیسہ گھومتا ہے پیسہ روک دیا انہوں نے ٹیکسیشن کا نام لے کے اور اتنی بڑی بڑکیں لگا کے بغواس کر کے پیسہ تو نہیں واپس آنے لگا جلدی کہیں پی ٹی آئی کے اپنے فینانسیر جو ہیں روزانہ کی جو پیسے ہیں وہ باہر بھیج کے رات کو سوتے ہیں وہاں پہ اپنا آن لائن اکاؤنٹ چیک کر کے کرنسی ڈیلر کو فون کر کے کہاں بھی ٹرانسفر ہو گئے نہیں وہ کہتا جی کھار لو وہ پھر لاغ ان ہوتے ہیں دوبائی میں اپنے اکاؤنٹ میں چیک مارتے ہیں چاپ پیسے پہنچ گئے نہیں ٹھیک وہ کل کا ویساہ نہیں کھاتے آج کی تاریخ میں ان کی اکاؤنٹ منی ٹرانسفر ہو گئے ٹیلی ویجر نا ٹھیک ہے نا اب جب اکاؤنمی سے مسلسل پیسہ آپ نکالی جا رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو بقاعدہ پیسے تھے کہ ان کو لائے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ محمدل اطابہ نے شیکوا کی تا اگلہ نے اسے شاٹ اپ کال دے دیتی اس کے بعد وہ بول لائی نہیں پھر کہتے ہیں انڈسٹری بنگلہ دش چلی گئی ہے تو محمدل اطابہ تو نہیں لگانے لگا انڈسٹری کم از کم جب تک ان کا سایا قائم ہے اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ بزنس انڈسٹری نے تو ہمیں شکایت ہی نہیں کی کوئی لہذا اس کے لئے کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شکایت تو وہ اس خاتون نے بھی نہیں کی تھی الطاف کی بیگم نے وہ الطاف تھا نا نام جس کی بیوی کی ساتھ ویڈیو آئی تھی محصوف کی ہمیں لوگی خواب پاندے پھر اس نے تو کوئی شکایت نہیں کی تھی اس کا میاں رہا ہو گیا نیب کی گاڑیاں سے میاں بیوی کو کوٹ لاکھ پہ جیل سے رہا کروا گیا گھر چھوڑنے گئی اس نے کوئی شکایت کی کہیں کسی فورم پہ نہیں کی نا شکایت تو کوئی نہیں کرتا جی جائے سب شکایت تو کوئی نہیں کرتا جاتا جی ایک اور خبر سنیں پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے نا وہ سومالیا سے بھی ایک درجہ نیچے آ گیا ہے ہاں تازہ ترین سومالیا جو ہے وہ اس وقت یورپ کی سوری افریقہ کی امرجنگ اکانومیز میں ہے گیارہ پرسنٹ جی ڈی پی ہے اس کا گروہ ہینلین ڈیکس آگے ہی نہیں چکی ہینلین ڈیکس میں دادا جی پاکستان کا پاسپورٹ سومالیا سے نیچے چلا گیا ہے جی جی تو اس کی جی ڈی پی بہت اوپر چلی گئے اور جی ڈی پی کا سائز ٹھیک ہے ہم سے کام ہوگا بادی بھی اس کی ہم سے بہت کام ہے اس کا گروہ ریٹ گیارہ پرسنٹ پہ ہے یار گیارہ پرسنٹ خیری میری بات ہوتی ہے صرف چھے سے سات سال چائزہ نے اپنا گروہ ریٹ گیارہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ کے درمیان مینٹین کیا تھا اور دیکھو کہاں پہ پہ پہنچ گئی ان کی مریشہ دادا جی یہی صورتحال عزبکستان میں دیکھنے کو ملی وہاں پہ بھی کوئی معاشی سرگرمی نہیں ہو رہی اور انہوں نے بھی دہشتگردی کا بیانیاں پڑا اور ملک میں تمام ایکٹیوٹیز ان کی ختم ہو گئی لیکن ایک چیز کی بڑی خوش ہوئی گیا ہماری طرح غزبکستان کبھی بیڑا گرک ہو گیا دادا جی بورزنسن کے ملک کبھی ہماری طرح بیڑا گرک ہو گیا کیے میں دادا جی کامی کوئی نہیں اہو ایکٹیوٹی کوئی نہیں گلوبل مندہ تو پڑ گیا نا نہیں تھی میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ان تینوں چاروں کے عمال بھی ایک جیسے ہیں مشیطیں بھی ایک جیسے ہیں ان میں سے کسی کا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ میں بہار نہیں ہو سکا اے جاؤ ایدرال ایدرال تو اسی گوھر کی تا کسی کی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نہیں بڑی نمبر وان ٹھیک ہے اور اولاد بھی پہلی بیوی سے کی ہیں دوجی شوپیس ہے ٹرامپ کی بھی اینے تھے دوجی کیتی نہیں نا مودی نے ٹرامپ کی بھی بورز جانسن کی بھی اولاد پہلی چھوئے تھے اولاد نہیں بڑی طلاق ہوئی دادا دی وہ یورپ کا کون سا ملک ہے جنہوں نے ایک کومیڈین کو مسخرے کو وزیر اعظم بنا لیا ہے یار یورپ کا ہے یہ رشیہ کے ساتھ وہ جن کے تیارے زیادہ مشہور نہیں یوکرین یوکرین نے اپنے سٹیج کے امان اللہ کو اپنا مزیر اعظم بنا لیا تاکہ ملک میں حاصل پڑا رہے اور اس نے آتے ہی بلا منتخب ہوتے ہی بلا کیا اعلان کیا کیا اس نے کہا ہے کہ جی میں چاہتا ہوں ملک میں اپوزیشن نہ ہوں اچھا جی ٹھیک ہے سادہ بات سادہ بات نمبر ایک نمبر دو جو اپوزیشن ہے وہ بھی ہم سے وزارتیں لے ٹھیک ہے اور قومی حکومت میں آجائے اور حکومت کرے اور تاکہ ہم اس پہ تنقید کر سکیں جس طرح وہ ہم پہ تنقید کرے گی ہم پھر اس پہ تنقید کریں گے لہٰذا اس نے میرا خیال چار یا پانچ وزارتیں اپوزیشن کو دینے کا اعلان کارتی ہے ٹھیک ہے ملک میں ہوئے تو وہ ہندہ ہوئے ہیں نا جی کیا بات اب بریکہ وقت ہو گیا لہ جی وقت فرمہ رہا سامین اکرام پریٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اب سمات فرمہ رہے ہیں وقفہ دادا پوتو شو کے ساتھ رہیے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر سیرو تھری ڈبل سیرو ڈبل فور ایٹ نائن ون فور ایٹ دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سروریسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس او سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ شے سفر ایک بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نین سے یوکے فارم لائے آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹھا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سون فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گنگناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نفصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامنے اگرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com slash دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹفکیشن یوٹیوب کے ثرو مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ووٹس اپ نمبر ہے 03134850315 صفر 3134850315 جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں جی بیلکو جی بیس ملہ بیس ملہ بیس ملہ پہلا میسیج حسن رفیقہ ہے آپ نے چار پوائنٹ لکھے پہلا یہ کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس میں دیوبند مکتبہ فکر کی دونوں شخصیات یعنی مولانا فاضل الرحمان اور مولانا تارک جمیل کے درمیان کنفرنٹریشن نہ ہو اس سے بچا جا سکے دیکھئے کنفرنٹریشن سے بچنے کا تو ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنا کام کریں دیوبند کیا قومی سے تھا کہ اوپر بھی کنفرنٹریشن بچنے سے اس کا ہی طریقہ ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے اور دوسرے کے کام کے اندر مداخلت نہ کرے اور یہی کام جو ہے اپنا سیاست کا جو میدان ہے وہ تارک جمیل صاحب کا میدان نہیں ہے لہٰذا انہیں سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی چاہیے جہاں کہ سیاستدانوں کے حاکمے یا مخالفت میں بیانات نہیں دینے چاہیے وہ فضل الرحمان صاحب پر چھوڑ دینے چاہیے ایک ہی طریقہ ہے جو فریق اس کے طرف پہلے رجوع کر لے گا وہ بہتر ہو جائے گا دوسری بات آپ نے پوچھی کیا مولانا فضل الرحمان کی انا ادارے سے یعنی ان کے اپنے مکتبہ فکر سے بڑی ہے یقینا نہیں بڑی یہ تو ان کو کوئی سمجھائے نا ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک بندہ جو ہے اب آپ ذرا آیا نا اونٹ پاڑ کے نیچے میں لے کے آتا ہوں ایک بندہ جو ہے وہ مسلسل مجھے گالیاں دے رہا مسلسل گالیاں بک رہا ہے مجھے اور وسیم صاحب اس کے ساتھ بیٹھ کے کافی پیتے ہوئے پائے جائیں بری بات ہے نا تو میں وسیم صاحب کے بارے میں کیا خیال کروں میں تو انہیں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ پائیں تو اسی عوضے نہ لو کے میرے نہ لو ہاں جی اگر عمران خان کے اوپر تارک جمیل صاحب کا کوئی اثر تھا یا ہے تو وہ اس کی بکواس تو بند کرواتے نا اس کے چمونوں کی جو بکواس ہے وہ تو بند کرواتے نا اور ایک تو آپ بولتے جھوٹو بہتان لگاتے ہو بہتان سے تو روک دیتے نا بہتان تو صرف جہانم میں لے کر جاتا یار اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ اسے صادق اور امین ڈیکلیئر کرنے اور اس کی والدہ اس کی والدہ کہہ رہا ہوں اس کی جو بیگم ہے اس کو آپ تمام مومن مومنات کے لیے موڈل قرار دے کے گھرت شریف لے گئے ہیں پھر تو ریاکشن تو آئے گا نا یہ وہ ریاکشن آئے ہیں آپ ساری باتیں ہیں حضرت قبلہ اپنا فضل رمان سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں انہوں نے بھی لکھا کہ کیا مولانا طارق جمیل عمران خان صاحب کا جو ریاست مدینہ کا نعرہ ہے اس میں اس سے کہیں بہکنا یا گمراہ ہو کے یا وہ تو نہیں ہوگا کہا ہو چار سال دے بچے نے نا کہ اس کو بہلا لیا جائے ٹافی دیکھ he knows well ٹھیک ہے وہ لگ بات ہے کہ اس دور کے اندر وہ اپنے مریدین کو تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ کوئی حمایت چھمایت بری بات نہیں ہے ہمارے لوگ اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں اور جب ہم لوگوں کی ٹرانسفریں کروا کے انہیں اچھے مقامات پر فٹ کرواتے ہیں تو وہ تبلیغ کے نزدیک آتے ہیں یہ ان کا جواز ہے ان کے پاس اور کیا ہو رہا ہے تیسری بات پچھی کے مستقبل کریم میں دونوں حضرات کی ملاقات کا چانس ہے میرے علم میں نہیں ہے میں کوئی ان کے قریب تھوڑی رہتا ہوں نہ میں ان کے قریب ہوں اتنا زیادہ نہ میں ان کے قریب ہوں میں تو ان کے مختلف حرقات سے ایک راہ قائم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اور آخری بات یہ پوچھی کہ کیا مولانا اپنی دھرنے کی تاریخ ری اننونس کر سکتے ہیں مطلب نئی تاریخ دے سکتے ہیں پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کی ہے ممکن ہے دوسری دفعہ بھی کر لیے ممکن ہے دوسری دفعہ بھی کر لیے ٹھیک ہے نا جی عامر ملک ان کا بھی سوال اسی سے مطلقہ ہے کہتے ہیں دادا جی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مولانا کو اشارہ ہے اور دوسری طرف ان کو میڈیا پہ نہ دکھائی جانے کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے یہ دو روخی بات سمجھ نہیں آ رہی یار میں اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتا کم از کم آج کے حالات کے اندر تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کا جواب دینا فضول بنتا ہے لہٰذا میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یار ایکانومی کھلا کر یار آپ ساری سیاست اٹھا کے لے آئیں اور محمد فیصل کا میسیج آپ کے میسیج کا شکریہ دادا جی جو سوشل میڈیا پہ اگر کبھی کوئی کمنٹ کر بھی دیں کہتے ہیں دلچاد رزی کی پوسٹ کے اندر ایک کنورسیشن میں نے دیکھی اور اس کے حوالے سے میں آپ کی رائے جانا چاہ رہا ہوں کی کی دادا جی آپ سوشل میڈیا کنورسیشن کو کیوں پروگرام میں لے کے ہیں بہتان ہے جی صریحاں بہتان ہے اور میری وہ والی بات یاد کر لیجی جو یہ کام خود کرتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا کے سوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو یہ کام خود کرتے ہیں بلکہ کر چکے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا کے سوتے ہیں اور حد ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی کسی بھی جوٹ کی حد ہوتی ہے ٹھیک تو اس لیے اس کو اتنا ہی سمجھا جائیں جن لوگوں کو سمجھنے آئی وہ جا کے کانورسیشن پاڑ رہے رائٹ معصوم عالم پوچھتے ہیں دادا جی مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے یہ فرمائیے ایک تنخواہ دار آدمی اپنا بجٹ کیسے منٹین رکھ سکتا ہے اور یہ وقت کب بدلے گا نہیں رکھ سکتا منٹین جی نمبر وان ٹھیک ہے یہ وقت نہیں بدلے گا جی وقت کبھی نہیں بدلے گا آپ کو خود بدلنا پڑے گا اپنا سروائیول لینے کے لیے آپ کو اپنے اردگرد میں تبدیلیاں لانی پڑے گی اپنے معمولات میں کھانے پینے کے معمولات میں آنے جانے کے معمولات سپیننگ کو کنٹرول کرنا پڑے گا ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے یہی بات پہلے دن سے جب سے یہ آئے ہیں رو رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ری ارینج کر لیجی ورنہ آپ اور آپ کی نسلیں جو ہیں وہ اس سلاب میں بیہ جائیں جی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم شاید کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ہمیں آپ کی فکر ہوتی ہے کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھاتا معاشرہ آگے بڑھ جاتا ہے آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ آپ اس معاشرے کے دھارے کے ساتھ ساتھ رہ سکیں تاکہ کل کو جب آپ کی باری آئے تو آپ بینیفیشری ہوں اپنی جگہ پر موجود ہوں اور اس وقت معاشرے کے بینیفیشریز میں آپ کا شمار آج پلات خریدیں گے کسی جگہ پہ تو کل کو جب وہ کمرشلائز ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا نا تو یوں آپ بینیفیشری ہوئے نا اس معاشرے کے اگر آپ نے آج پلات نہیں خریدا تو پورا شہر کمرشلائز ہو جائے توانوں کی توانوں کی اڑا فائدہ ہونا ہے تو لہٰذا یہ وقت تو ہوتے ہیں فیصلہ سازی کے یا فیصلے لینے کے اس وقت میں اپنے فیصلے لے جائیے سیمپل اس دینٹ جی شہیر بکٹی پوچھتے ہیں دادا جی اگر طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان کے بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے کیوں پاکستان کے کیوں نے ہم نے تو پوری دنیا میں بڑک لگائی ہوئی ہے گے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ریجنل بیس کے لیے نہیں ہوں گے کیا مطلب خطے میں امن و امان کے لیے نہیں ہم نے امن و امان یہاں پہ کر گیا اپنی روٹیاں باندھ کرنی تھاٹو لگا رہے گا تو ہم کئی بھی بیل بھی سرف کرتے رہیں گے پیمنٹیں بھی لیتے رہیں گے خدمات بھی دیتے رہیں گے ٹھیک ہے نا کیس چل رہا ہے بھی دالت میں نہیں میں نے تو ہامکہ فگر اسی کا استعمال کسی کے بارے میں تھوڑی کا جی محمد ردیم پوچھتے ہیں کسی بھی سٹاک کے شیر کو کتنے ماہ تک رکھنے پر کمپنی بونس یا ڈیویڈنڈ دیتی ہے ندیم صاحب بات یہ ہے سب سے پہلے اس شیر کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو ڈیویڈنڈ یا بونس دیتا ہو بونس ویسے کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے ہم ڈیویڈنڈ کے بات کرتے ہیں کیا وہ کمپنی متعلقہ کمپنی ڈیویڈنڈ دیتی ہے پہلی یہ بات ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ اٹک ریفائنری کا شیر خرید کے رکھ لیں یا ٹی آر جی خرید کے رکھ لیں وہ تو ڈیویڈنڈ ہی نہیں دیتے دوسری بات کچھ کمپنیاں سی ماہی بنیادوں پر دیتی ہیں کچھ شش ماہی بنیادوں پر یعنی چھ ماہ کے بعد دیتی ہیں اور کچھ کمپنیاں صرف سالانہ بنیادوں پر دیتی ہیں ہر کمپنی کا اپنا اپنا دستور جی تو اس کمپنی کا دستور سمجھنا پڑے گا سٹاک مارکیٹ میں ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت زور رہی ہے میں سال کے طور پر پی ایس او تیسرے کورٹر اور سال کی کلوزنگ یعنی چوتھا کورٹر جب سال مکمل ہو جاتا ہے تب کچھ دیتا دلاتا ہے پی ایس او پہلے اور دوسرے کورٹر میں کچھ نہیں دیتا دلازہ ہی دیتا ہے جی اب یہ پی ایس او کی ایک ڈیویڈنڈ دینے کی روٹین ہے نا پیٹرن ہے اس پیٹرن کو کر اب سمجھیں گے تو ہی انویسٹ کریں گے نا دلازہ دیتا ہے کدی کدی علامہ بھی دیتا ہے ہاں جی محمد عبید پوچھتے ہیں دادا جی باقی سب جگہ تو ترکیاتی کام رک گئے کچھ ٹھپ ہو گئے کہ پیسہ نہیں خزانہ خالی ہے وغیرہ وغیرہ یہ کرتار پور پر کام اتنی جلدی اور تیزی سے کیسی ہو رہا ہے اس کا کہا ہی بہت ہوتا ہے ریاست کا کہا ہی بہت ہوتا ہے ریاست کاغذ پر لیکھ کے دے دیتی ہے کہ حامل اضاق و مطالبہ پر اضاق کرے گا با ختم بات اور آپ وہ کاغذ اٹھا کے اینٹھتے پھرتے ہیں پورے جہان کے اندر اتنی جی بات ہے نا ریاست ریاست ہوتی ہے یار پیسوں کی کوئی کم بھی نہیں ہوتی اور دنیا کا کوئی کام پیسوں تھی نہیں رکتا یہ میرا بڑا پرانا فکرہ ہے دادر اس کے اہمیت تو ہے نا اہمیت سے یکسر انکار تو نہیں نہ کر سکتے کس کی پیسوں کی اہمیت سے یقینا ہے لیکن اس سے رکتا نہیں ہے ٹھیک ہے سٹاک مارکیٹ میں مندی ہوئی ہمارے ایک جاننے والے نے نا فوراں اپنے دفتر کی رینوویشن کا آغاز کر دی میں کہے کیے اس نے کہا ابھی تو موقع ملے رینوویٹ کریں گے اور جب مارکیٹ کھولی ٹھیک ہے نا جب مارکیٹ کھولی تو وہ لیڈنگ بروکریج ہاؤس میں شامل ہو گئے اور پھر انہوں نے داوگے کمائے ہم نے پیچھلے جو میں بات کی تھی کہ مارکیٹ سب سے زیادہ لمبے عرصے تک بند کب رہی ہے زرداری دور میں ٹھیک ہے تو وہ ہم نے بتایا کہ جو لاسٹ ٹائم بند رہی سب سے زیادہ وہ زرداری ہم نے لاسٹ ٹائم کی بات کی تھی ٹھیک ہے پھر ہم پیچھے چلتے گئے اور ہم ایٹمی دماغے پہ نہیں گئے ایٹمی دماغہ یا جنگ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم معمول کے حالات کی بات کر رہے تھے اہمیں نہ ہر ہماری ہر بات کو ٹیلیسکوپ کے نیچے لے کے بیٹھ جایا کرو باش ہو کوئی گل جان بھی دیا کرو پوڑی میر بانے شبیر احمد کا میسیج ہے سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ ان کی بھانجی ابتیجی جو ہے اس نے ستانویں فیصد مارکس میٹرک میں لیے لیکن ایف ایسی پارٹ ون کے ریزرٹ میں محض تین سو ستانویں نمبر آ سکے سٹوڈنٹ جو ہے طالبہ وہ مطمئن نہیں ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ریچ ایک کروانا چاہیے جی پھر ایسا ریچ ایک میں کبھی بڑھتے کسی کے دیکھے تو نہیں ہے بڑھتے دیکھے تو نہیں ہیں لیکن بچی کو بھی تو اتمنان دلانا ہے نا سامین اکرام بچے کا اتمنان پہلی ترجیح ہونی چاہیے بچے کا اتمنان اور بچے کے لیے یہ کانفیڈنس کہ جو بھی ہو جائے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں بس یہ آپ اس کو اتمنان دلا دیں بچہ بہت ساری نفسیاتی مسائل میں گھرنے سے بچ جائے گا ریچ ایک نہیں بھی ہوتا نا آپ نے بورڈ جا کے خجل خار ضرور ہونا ہے اس کو ساتھ لے کے اسے پتا چلے کہ میرے لیے کوشش کی گئی ہے اکیلے نہیں جانا اسے ساتھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں سمبولیکلی بہت زیادہ ہوتی ہیں ہاں اس کے سائیکی پہ یہ امپیکٹ آئے گا کہ میں اکیلہ نہیں ہوں ہاں میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے سارے پیار کرنے والے میرے سے محبت کرنے والے ٹھیک ہے تو بیڑا پار ہوگے جی ساری عمر اسے یہ بات یاد رہنی ہے یہ نمبر شمر اوپر نیچے ہو جانا یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں اصل میں اگر نمبر اچھے آ جاتے اس کے چار سو ستانویں آ جاتے تو پھر کیا ہونا تھا اس کے کانفیڈنس کو ایک بوسٹ ملنا تھا اور اگر وہ پراپرلی گرومڈ شخصیت نہیں ہے اس نے آپ ایسے باہر ہو جانا تھا یہ بھی تو مصحیبت ہے نا ہماری دونوں انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بچی نے آپ ایسے باہر ہو جانا تھا اب وہ انتہائی ڈپریشن میں چلی گئی اور ڈپریشن بھی بچیوں میں اس طرح کا نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ ان کی یہ والی ایج جو ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ایج ہوتی ہے بیٹی ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں ایسی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو اس کی پوری زندگی کو آگے ڈسٹریڈف کر سکتے ہیں تھوڑے کو بہت سمجھے میں اسے ڈپریشن میں نہ جانے دیجئے اس کو کانفیڈنس دیجئے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے یہ کیریئر شہر یہ سب بنتے رہتے ہیں پہلے شخصیت بننی چاہیے ناصر کمبہ پوچھتے ہیں دادا جی ایک بچے کی بہترین تعلیم و تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے ایک ایسا بچہ جو دلائل سے مزین ہو ہاں تو خود تیاری کھڑ کے بھونو دے نہیں نہیں اس کو دلائل سے مزین کیا جائے اس کو دلائل سے مزین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وقت دیں سمپل سی بار اس کو سوال کرنا سکھائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں ایسے بیچتر لوگوں کو سوال کرنا نہیں آتا اور ہم اپنے بچوں سے بھی گلا کرتے ہیں یہ جواب ہو دیتے آگے سے ہاں اور اگر سوال کرنا نہیں آتا تو وہ پھر مطلب جسے کہنا چاہیے پسڈی طریقے سے سوال کرے گا اور پسڈی طریقے سے سوال کرے گا تو ڈانٹ کھائے گا اور ڈانٹ کھائے گا تو ساری عمر کے لیے سوال کرنے سے طائب ہو جائے گا بیڑا ہی گھرک ہو گیا آپ نے شخصیت ہی دبا کر دی اس کی اب آپ سے نہیں وہ دنیا کے کسی شخص سے بھی سوال نہیں کرے گا سب سے پہلے اپنے بچے کو نہ کہنے کا طریقہ بتائیں انکار کرنے کا اللہ نے بھی جو کلمہ دی ہے نا اس میں پہلا لفظ انکار کا ہے اپنی زندگی کے بچے کا پہلا سبق آپ کے بچے کا انکار کرتا ہونا چاہیے آپ کو بھی انکار کریں یہ نہیں کروں گا آپ پھر اس کو پرسویٹ کریں تپا نہ ماریں اس کے موں کے پر چانٹا نہ ماریں اس کو قائل کریں کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے اس 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 لیے کرنا ٹھیک ہے وہ پھر قائل نہیں ہوتا آپ مزید آرگومنٹ دیں لیکن انکار کرنا اگر آپ بچے کو سکھا دیں گے بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے گا یہ خاص طور پر آج کل یہ قصور جہانیاں وغیرہ کی جو خبریں آ رہی نا بچوں کے حوالے سے ان کے والدہ نے انکار کرنا نہیں سکھایا ہوا انکار کا مطلب ہوتا ہے مزامت کیونکہ ہم معذرت کے ساتھ جو بچے پیدا کرتے ہیں ہم ان میں اپنی اولاد نہیں غلام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات پر سرنڈر کرتے ہیں ملکہ وہ آگے سے نا نہیں کرتا یہ ہم بچے کا سوسیت بتا رہے ہوتے ہیں کیوں نہیں کرتا بھی آپ نے تو ذہنی طور پر اگلی نسل ہی باہر نہیں کر دی اگر وہ نا نہیں کرنا اسے سکھایا ہوتا ہے پہلے انکار کرنا سکھانا ہے زندگی کا پہلا سبق نہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر کلمہ بدل دیں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی اس کے سوا نہیں پہلے سکھایا ہے کیا بات کہہ گیا ہوں اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جوہنوں کے لئے رحمت بنا کر ممار صلی اللہ کا نہیں سے شروع کیا ہے راب نے جب افاق کی بات نہیں سے شروع کیا ہے تو کچھ نہیں سمجھو اللہ علیہ نہیں بنیادی دور پہ علم کو جنم دیتا ہے نہیں علم کو جنم دیتا ہے کیونکہ جب آپ نے کسی تیز کو رد کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ دینا ہے اور جب آپ کا ذہن کاؤنٹر آرگومنٹ کے لئے آپ کی فرقی گھومنی ہے تو آپ نے مزید عقل سیکھنی ہے مزید علم سیکھنی ہے یہ ہے ملک اکرم کہتے ہیں دادا جی یہ یو ایس ایڈ گرانٹ کیا چیز ہے جو نئے بزنس کے لئے سیون ملین دیتے ہیں یار سامنے بتاؤ کون دیتا ہے بھئی ہم بھی اس کی تشہیر کریں اور لوگوں کا بھلا ہو ہمیں آپ کے اس کی تفسیر بھیجیں واقعی میرے لئے یہ علم ہے میں اتنے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ یو ایس ایڈ گی کوئی اس طرح کی سکیم تاحال جاری ہے وہ جو امریکیوں کو دیتے ہیں وہ تو نہیں پڑھ پیٹھے آپ اور جس طرح کے جال ساز آج کل اس ملک پہ چھائے ہوئے ہیں انہوں نے تو اپنا نام لگا آگے اوپر اعلان کر دینا تھا لنگر نہیں بکشا انہوں نے انہوں نے تو سلانی ٹرسٹ والوں کا لنگر نہیں بکشا تو انہوں نے شام سے پہلے اس پہ اپنا نام لگا آگے اعلان کر دینا تھا ہمیں بتائیں یہ کہاں پہ مل رہا بھائی ہمیں سنی سنی باتیں لے کے تو اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کیا کریں نیکس میسیل مطین کا ہے اور مطین جو ہے نا دادا جو آخری فین ہے آپ کا پتا ہے آپ کو اس بات کا نہیں مجھے نہیں پتا دادا پتو شو کا آخری فین ہے کہتے ہیں میری سسٹر نے ہائی کورٹ سوسائٹی فیز ٹو جو کہ ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی سے آگے ہے وہاں چار مرلے کا کارنر پلات دیکھا ہے اکتیس لاکھ مانگ رہا ہے آپ کی رہنمہ چاہیے مناسب ہے مطین صاحب ایسے ایک بات ہے آٹھ چوکہ بتیس لگ بگ آٹھ لاکھ روہ مرلا ٹوڑا مہنگا نہیں ہے اس ایریے میں جا کے اور جبکہ رسائی بھی آپ کی ابھی تک کالج کالج روڈ سیدھی اور کالج روڈ کا ہر چوک آپ کو پتا ہے پی کارز میں پھستا ہے پھانستا ہر چونک پھستا میرا ہمبل اپینین یہ کہ خدا کے زمین بہت وسیع ہے اور بھی آپشنز دیکھ لیں دائیں بھائیں ہو کے اور دیکھیں عبد الماجد کا میسیجیں کہتے ہیں گری لسٹ میں برقرار رہنے سے کیا پابندیاں بھی برقرار رہیں گی یا کوئی ریلیف کا کوئی سکھ کا سانس بھی ملے گا پاکستان کو یقین پابندیاں برقرار رہیں گی تلوار لٹکتی رہے گی ہمارے سار کے اوپر میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی اچھی امید نہیں لگ رہی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ایف ای ٹی ایف سے ہمیں کوئی اچھی خبر ملے آپ کو پتا ہے بہترین آئیڈیا بہترین آئیڈیا ہے اور میں آپ کو اس میں ایک اور اچھی بات بتا دوں بڑی بات بتا رہا ہوں بڑی بات کرنے لگا ہوں بڑی مہنگی بات بھائی جان اس وقت بہت ساری ہماری تریڈیشنل آئیٹم جو ہیں وہ دراز اور دوسرے بڑے بڑے سٹور پہ نہیں مل رہی وہ مفقود ہو گئی ہے ہماری جو تریڈیشنل آئیٹم ہے مثلا کوڑا تیل سرسوں کا کوڑا تیل کوڑا تیل کوڑا جو گئے اچار میں ڈالنا ہے نہیں ملتا اور جو لاہور میں اس وقت دریاز ہے وہ دستیاب ہے وہ کوڑا تیلیشنل آئیٹم ہے وہ سولونٹ ایکسٹریکشن کا ہے اس میں سے وہ سمیل ہی نہیں آتی جس کی ویسے اچار جو ہے ہوتا ہے سمجھ گئے کوئی مسالہ جات نہیں ملتے ہیں کوئی مسالہ جات نہیں ملتے ہیں حلدی شلدی تو مل جاتی ہے سونٹ نہیں ملتی تو میرا مطلب ہے کہنے کا کہ اس طرح کی نا کلاسیفائیڈ ان کو ایتھنک آئیٹم کہتے ہیں ایتھنک آئیٹم کے آن لائن آئے 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 ٹھیک ہے نا ہمارے دوست ہیں سجاد انور منصوری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ایف ایکس بنانے سے بہتر ہے ایک مرسیڈیز بنائی جائے اور اپنے ریٹ پہ بیچی جائے اور زندگی سکون میں گزاری جائے بس آن لائن سٹور کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں آن لائن سٹور کریڈیبلیٹی نہیں ہے بے تک حاصل کر پائے دراز کے جتنے بھی وینڈر ہیں وہ سارے کے سارے دو نمبر ہیں دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں جو سٹور پاکستان میں کریڈیبلیٹی حاصل کر گیا وہ بہت ترقی کرے گا یہ میرا کنسیڈرڈ اپینین ہے یہاں مطلب آپ دیکھیں نا بقاعدہ فیس بک پہ جوک تک چلتے ہیں کہ آن لائن دکھائی یہ جیس جاتی ہے اور بھیجی یہ جیس جاتی ہے یہ مسائر ہے دنیا بھار میں یہ ہوا ہے ہوتا ہے آن لائن سٹور کے حوالے سے کچھ یہ بھی ہے نا کہ چیزیں تصویریں بھی لائٹے شیٹیں لگا لیکن دادا جی ایمازون پہ کیوں نہیں ہوتا ایمازون پہ جو چیز منگواتے ہیں جو سپیسیفیکیشن لکھی ہوتی ہے ایکزیکٹ وہی چیز ہوتی ہے علی ایکسپریس پہ بھی نہیں ہوتا آپ ڈسپیوٹ اوپن کریں چیز بھی آپ کی پیسے بھی آپ کے دراز اس طرح کا بیک اپ کوئی نہیں دیتا عمیر اسلم کا میسیج ہے کہتے ہیں اے ڈیوٹی میں گھر بنا کر رینٹ پر دینا کیسا رہے گا پلوٹ اور گھر دونوں کے پیسے ہیں اے ڈیوٹی میں گھر سوسائٹی کرنے دے گی نہ آپ کا خیال کیا سوسائٹی کرنے دے گی آپ کو ہم نے باہر بورٹ دھوڑی لگا رہا ہم نے تو صرف جا کے اردگرد کی چار پانچ یولی ویسٹیوں کے نورٹس بورٹ پر نورٹس ہی لگا رہا اچھا بورٹ آف ماؤٹ سے آپ کہہ رہے ہیں مارکٹنگ کی رہے وہاں سے اس کے اوپر وہ بظاہر گھارو اور بچیوں نے کون سے موٹر سائیکلوں پر سواریاں کرنی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر سوسائٹی کو پتہ چال دے گا اور اے ڈی ایچے نہیں ہے اے ڈی ایچے نہیں ہے آپ اس کی بات ہے اے ڈی ایچے زیادہ سے زیادہ اہل ڈی اے ہے ٹھیک ہوگے انہوں سے دن راتی یہ خطرہ پڑا رہتا ہے کہ کسی بھی دن ہمیں ڈی ایچے ٹیک آور کار سکتا ہے ڈی ایچے پکھا ہوا پڑا ہے اس وقت ٹرانزیکش نہیں ہوتی کوئی نہیں ہے ہاں جی آفیسز بند ہوئے اس کے کسی بھی دن اس کو ٹیک آور ہو سکتا ہے ڈی ایچے کی طرف سے تو اس سے پہلے پہلے تین منزلہ چالیس چالیس فٹ کی تو اجازت ہوتی ہے نا ہاں جی چالیس اہل ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق وہی لگتے ہیں میرا خیال وہاں پہ چالیس فٹ اٹھائیں اس کو تین منزلہ بنائیں اور اس طرح کر کے ڈیزائننگ کریں کہ ایک ایک کمرہ اٹیج بات میں آ جائیں لیکن دادا جی ایک بات ہے پلین بہت پتھٹک نہیں ہے کیا رینٹ سکنگ منٹالیٹی پھر وہی مسئلہ بے وہ کوئی لوگ گھر بناتے ہیں اکل مند ان میں رہتے ہیں والی بات پھر کیوں یا ہون بند نے مشورہ مانگیا تھے مشورہ تھے انہوں ایمانداری نل دینا چاہیدہ نا ٹھیک یا امیٹ صاحب اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو کرنے ویسے لیکن اگر آپ سرمایے کو کسی بزنس میں گمالیں تو آپ زیادہ پیسے کمالیں گے ہو سکتا ہے وہ بزنس کرنے والی پارٹی نہ ہو سٹاک مارکیٹ نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے وہ سٹاک مارکیٹ بھی اسے مشکل لگتی دادا جی بہت زیادہ مسائل نہیں ہے ویسے یہ میرے مسائل ہیں ہمارے مسائل ہیں نا ان کے تو نہیں ہے انہوں نے تو سوال پوچھ لینا محمد عبیت کہتے ہیں دادا جی مولانا کی پریس کونفرنس ایک سر سینسر ہو جاتی ہے باہر کا چینل ہے جو ان کے پریس کونفرنس دکھاتا ہو نہیں جی آن لائن ان کے کافی زیادہ ہیں یوٹیوب پہ ملے گی یوٹیوب پہ آپ کو ان کی ہر پریس کونفرنس مل جائے گی اور لائیو بھی کرتے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر شاکر سلنگی ہے وہ کانٹین ہے تو وہ جیالہ پیپر پارٹی کا لیکن آج کال وہ مولانا پہ فیدہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ لائیو دکھا رہا ہوتا ہے ایک بس پیپر پارٹی اور مولانا کے بارے میں جب بات ہو تو آپ نے وہ شاکر سلنگی کی بات نہیں ماننے کون سے جو پیپر پارٹی اور مولانا کے درمیان وہ کمپیریزن کار رہا ہوگا اس میں وہ ڈنڈی مارے گا پیپر پارٹی کے حاکم ہے باقی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہوگئے سمیٹر گفتگو جلدی سے لیں سامنین اکرام کوشش جاری ہماری کہ آپ سے رابطہ رہے سماتوں کا یہ سلسلہ نہ ٹوٹے اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ اللہ آپ کو سلامتیاں تا کرے اور آسانیاں آگے لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنین اکرام پلٹیکل ایکون میکا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تاشکہ دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میں اسپان وصیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر سیرو تھری ڈبل سیرو ڈبل فور ایٹ نائن ون فور ایٹ دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس سیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ